عمران خان کی گرفتاری کے بعد مشتہل کارکنوں کی توڑ پورٹ کا یہ معاملہ ہے پولس کی مشتہل کارکنوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے سی سی ٹی وی پورٹیجز کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اب تک کتنے ملزمان کو پولس گرفتار کر چکی ہے یہ تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مدصر حسین نے جی مدصر بتائیے گا عمران خان کی گرفتاری کے بعد سرکاری ملاق کو انسان بچانے توڑ پورٹ کرنے پر اب تک جو ہے وہ تئیس سو سے زیادہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان تئیس سو ملزمان کو جو ہے مختلف اتحانوں میں بند کیا گیا ہے اب تک جو ہے وہ یارہ مقدمہ جو ہیں وہ دلج کے گئے ہیں تانہ شادمان ریس کورس اس کے علاوہ سرور روڈ میں جو ہے یارہ مقدمہ دلج کے گئے ہیں اس میں دیس یارہ دیس میں دیگر جو سکیند تفات ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور یہ طریقہ انصاف کے رہنماء میاں اسلام اقبال میں محمود رشید اس کے علاوہ یاسم راشد میں دیگر رہنماؤں کو بھی جو ہے فی ایر میں نامزد کیا گیا ہے اب مختلف جو پلیس کی قیمے ہیں وہ جو ہے وہ ملزمان ہیں ان کو گرفتاری کے لیے تشکیل دی گئی ہیں جو ان کو گرفتار کر رہی ہیں انویسٹیگیشن اس کے علاوہ جو شپیشل برانچ کی ٹیم ہے اس کے علاوہ جو آپریشن اور سی اے اے کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے خاص طور پر وہ ملزمان جنہوں نے جو ہے توڑ پھور کی ہے جلاو گراو کیا ہے اور سرکاری گاریوں کو جو ہے وہ نظر آتش کیا ہے ایک سو پچاس کے قریب جو ہے سرکاری گاریاں جو جلائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک سو پچاس سے زائد جو افسران ہیں جن کو جو ہے وہ تشہدر کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ڈی ای جی پریشنل اور علی ناصر رزوی شامل تھے ان کی آنکھ پر جو ہے وہ گہری چوٹا ہی کل کا جو ہے وہ آپریشن ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایس ایس پی پریشنل سہیب اشرف کو بھی تشہدر کا نشانہ بنایا گیا ہے اس پی کینٹ کو اویس کو بھی اویس شفیق کو بھی تشہدر کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کی ٹان جو ہے وہ فیکچر ہوئی ہے اس قلابہ متعدد ایسوچوز کو بھی جو ہے وہ بری طرح تشہدد کا نشانہ بنایا گیا جس میں جو تمام جو عالی افسران ہیں اور ایسوچوز ہیں وہ تاحال جو مختلف حسطالوں میں آزیر علاج ہیں اور ان ملزمان جنہوں نے جو ہے وہ ان افسران کو جو ہے وہ تشہدد کا نشانہ بنایا ہے سرکاری گاڑیوں کو تور پور کی ہے جو جن ملزمان نے ان کی گفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں چھے انویسٹیکیشن کی ٹی میں اور چھے فریشن کی ٹیمیں اس قلابہ سی ای ای کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی تشکیل دی گئی ہیں جو سات تاروں سے مدد لے کر جدید ٹکنالوجی کے مدد سے ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کرے گی مختلف جو پی ٹی ای کے رہنما ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس میں حماد حضر ہے اور دیگر جو رہنما ہے یاسمین راشد اور اس قلابہ محمود و رشید اور میاں سلوکبال جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رپورٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چ کہا ہے وہ ٹکنالوجی کی مدد سے اور لوکیٹر کی مدد سے ان کی مبائل لیکیشن لی جائے گی اور ان کے رشیداروں کا جی ہے وہ بھی مبائل لیکیشن لے کر ان کی مدد سے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا تکہ جو مقدمات جو ہیں ان کے اوپر کیے گئے ہیں دریکن صاحب کے رہنماوں پر اور کارکنوں پر جنہوں نے یہ توڑ پوڑ کی ہے ان کی تفتیش کو آگے آگے بڑھا جائے اور ان کے مطابق کاروائی کو آگے بڑھا جائے اس والے سے تنفان پنجاب پلیس کا کہہ رہا ہے کہ جو اب تک جو ہے وہ تئیسو سے زیرہ جو افراد ہیں جو جنہوں نے توڑ پوڑ کی ہے کارکنوں نے ان کو گرفتار کیا گیا ہے دیگر جو فوٹج ہے اور ان کی مدد سے جو ہے وہ مزید گرفتاریوں کا جو توڑ پوڑ کی ہے اور جناہ اس کو جو ہے وہ وہاں پا توڑ پوڑ کی ہے اور دیگر اہم مقامات توڑ پوڑ کی ہے وہاں جیو فینسنگ بھی جو ہے وہ لی جا رہی ہے جیو فینسنگ کی مدد سے ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا جو Ridge ان کی مدد سے جا ہے وہ گرفتار کیا جائے گا اور نیاترہ نیاترہ سے بھی مدد اس حوالے سے لی گئی ہے اور جو گاڑیاں تین سو جن ملزمان پر یہ پرتشیتر مظاہرین آئے ان کا بھی جو ہے وہ اقصائی سے ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بن کیا جائے گا اور قلونی جو کاروائی ہے اس کو آگے پڑھا جائے اور خاص طور پر شادمان تھانک پر جو حملہ ہوا دو تین دفعہ رات کے وقت اور چوبہ کے وقت جو تھانا شادمان پر جو حملہ ہوا اور حملے میں جو ملوث ملزمان ہیں اس والے سے کہنا ہے کہ ایک اکسپوسی ٹین تشکیل دی گئی ہے اور ملوث ملزمانوں کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر کے جو ہے وہ حوالات میں بن کیا جائے گا ابھی جو ہے وہ جو پرشدد مزارے ہیں وہ کارکنوں کے طرف سے خاص طور پر ابھی زمان پارک تک جو ہے وہ جاری ہیں ابھی بھی جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ نربازی کر رہے ہیں اور پرشدد مزارے کبھی کنار روڈ جو کو دونوں طرف سے جو ہے مزاری نے بند کیا بند کیا ہوئے جس کے ویسے شہریوں کو بھی شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے تھوڑے دیر پہلے جو ہے پلیس نے سڑکوں پر جایا فلایگ میرچ بھی کیا ہے پلیس کے ساتھ جو ہے وہ پاک آرمی اور پاک رینجر کے جوان بھی تھے جنہوں نے لبرٹی چوک کلما چوک کرنے میں اس حالے سے بلیس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی قرون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف پر پور کاروی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو حوالات میں بند کیا جائے گا جی ان کو حوالات میں بند کیا جائے گا اور قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی مدصر حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا